ام مابد کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں ام مابد ایک بڑیہ عورت ہے راہ گزروں کی خدمت کیا کرتی تھی معمر عورت اور کوئی گزرنے والا کچھ لینا چاہتا تو کچھ ان سے خرید بھی لیتا نبی کریم نے فرمایا خیمہ لگا ہوا ہے ام مابد کا فرمایا صدیق پتا کرو کچھ ملے کا خورا کے لیے کہ نہیں بڑیہ کہنے لگی جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہے نبی کریم نے فرمایا بڑی اممہ وہ کونے میں آپ نے خیمے کے کر بکری باندھی ہوئی ہے اس میں دودھ ہے کہنے لگی فیدا کا ابی و امی میرے ماں باپ قربانہ پہ جانتی نہیں لیکن حسنِ مصطفیٰ و جاہتِ مصطفیٰ شخصیتِ مصطفیٰ نے اسے حیران کر دیا تھا جب پہلی نظر مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگی تَلَا أَلَّا أَتَاكَ مَا يَتَلَا أَلَّا أُلْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدَرِ کہ سونے آآہ تو ایسے چمک رہے ہیں جیسے چودی کا چاند چمکتا ہے پہلی نظر میں اس نے کہا تھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ دودھ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اسے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق بکری لے کے آئے امام الہم انبیاء نے ہاتھ پھیرا بعض تاریخ کی کتابوں نے فرمایا اللہ کا نام لیا کچھ پڑا اور بعض سیرت کی کتابوں نے لکھا یہ آیت پڑھی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبد ہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا جب یہ آیت پڑھی تھنوں میں دودھ ابر آیا دودھ تھائی نہیں اب ابر آیا فرمایا اممہ کوئی برطن ہے کہنے لگی ہے ایک بڑا تھال لے آئی بڑی بالٹی اتنی بالٹی محدیسین نے لکھا ہے کہ تین سے لے کر دس بندیں اس کا دور پی سکتے تھے اتنی بڑی بالٹی لے آئی نبی کریم نے فرمایا صدیق دودھ نکالتے جاؤ دودھ دھویا گیا بالٹی بھار گئی فرمایا پیو صدیق نے پیا غلام نے پیا جو سفر کا ساتھی تھا اس نے پیا بس غلام اس موقع پر نہیں تھا نبی کریم اور ساتھ جانے والا رہنما صدیق اکبر تین ساتھی ہیں پیا فرمایا دیکھ چاہے قریب کرو خوب اتنا پیا کہ دو دو تین دن دفعہ پی لیا آرام بھی کر لیا فرمایا دوبارہ دودھ دونا شروع کر دو بالٹی دوبارہ بھر کے فرمایا امہ یہ تیری ہو گئی یہ بالٹی آپ رکھ لیں امہ کتنی خوش نظارے بھی دیکھ رہی ہے دیکھ بھی رہی ہے جمال مصطفیٰ کو میں پڑھتا ہوں حدیث انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا گفتگو ہوئی نبی کریم چل پڑھتے ہیں امہ مابد حیران و پریشان خیمے میں بیٹھی ہے تھوڑی دیر کے بعد خوان ابو مابد آ گیا گھر میں دیکھتا ہے اتنا بڑا ڈھول جو ہے برا ہوا ہے دودھ کا کہنے لگا امہ مابد بکریاں تو میں لے گیا اس بیمار بکری میں تو دودھ تھا نہیں تو یہ اتنی بڑی بالٹی یہ سمندر کہاں سے دودھ کا آیا یہ کیا ماجرہ ہے امہ مابد کہنے لگی اللہ کی قسم آج بہت مبارک شخصیت میرے گھر آئی تھی کیا آج بہت بڑی مبارک شخصیت میرے گھر آئی تھی تو ابو مابد اور حیران ہو گیا جب بات سنائی امہ مابد نے کہنے لگا یا امہ مابد صفیحی صفیحی جلدی کر وہ شخصیت کون تھی ذرا اوصاف بیان کر ہلیہ بیان کر تاریخ نے لکھا ہے نبی کی صورت نبی کا ہلیہ نبی کا چہرہ نبی کے شمائل پہ کتابیں جہاں لکھی گئی ہیں جمال مصطفیٰ پہ ہر صحاب دی نے کہا ہے کچھ لیکن جو امہ مابد نے کہا ہے دنیا کی کوئی صیرت کی کتاب اس سے خالی نہیں ہے خدا جانے کس انداز میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کا نقشہ کھینچا ہے قیامت تک کے لیے امہ مابد کی جملے حدیث کی کتابوں میں رقم ہو گئے امہ مابد سے خون کہنے لگا صفی ہیں جلدی بیان کر امہ مابد کہتی ہے سنیے ہری پور والو لطف اٹھائیے فساحت بلاغت کا شہکار ہے کہنے لگی لقد رعیتو رجولن ظاہر الوضاعتیں ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلت ولم تزربه سعلت وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره غطف وفی صوته سہل وفی عنقه سطع وفی لحیته کساسة ازجو اقرنو ان سمتف علیه الوقار وان تکلما سماو علاہ البہاؤ اجمل الناس وابہاؤ من بعید و احلاہو و احسنہو من قریب حلول منطق فصل لا نظر ولا حضر کان منطقه حضرات نظمین ینحدرنا ربعت لا یعصا من طول ولا تقتحمه عین من قسر غصن بين غصنین فهو انظر السلاسط منظرا و احسنهم قدرا لہو رفقاء یحفون به ان قالا انسطو لقوله و ان عمر تبادرو الى عمره محفود محشود لا عابس ولا مفند آپ نے یہ الفاظ تو ام محبت کے سنے ہیں اب ترجمہ روانگی کے ساتھ اس کا سن لیجئے اور لطف اٹھائیے کہ کمال درجہ نقشہ اپنے خوان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کھینچا ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے اوہ ابو محبت میں نے ایک تاباں درخشہ انسان کو دیکھا دلکش چہرہ اندہ اخلاق نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا ہے نہایت ہی حسین و جمیل آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمائع دراز پلکیں ہیں مترنم آواز ہیں سرمگی آنکھیں ہیں لمبی گردن ہیں برپور داڑی ہیں گنے اور باہم پیوسطہ آبرو ہیں باوقار خاموشی ہے بلند پایا اور بہترین گفتگو ہے کلام میں روانی کا یہ عالم ہے جیسے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں شیری بیان ہے ایک ایک لفظ واضح ہے ضرورت کے مطابق نہ کم نہ زیادہ دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا درمیانہ قد نہ بہت لمبا کہ مایوب معلوم ہو نہ بہت چھوٹا کہ نہ مناسب نظر آئے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پارو نقا جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلنے والی شاخ ہو اس کے ساتھی اس کے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اس کے گرد تواف کرتے رہتے ہیں اس کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سب قتل جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ تیوریوں پہ بل آئے نہ ماتھے پہ تیور آئے نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت ہے بے مثال انسان ہے جب یہ نقشہ کھینچا تو ابو مابد کہنے لگا واللہ کی قسم ہے یہ تو وہی شخص ہے جس کے پیچھے خریش دیوانوں کی طرح لگے ہوئے تلاش کرتے ہیں کہنے لگا ام مابد جو مرضی ہو جائے میں تو انہی کا ساتھی بنوں گا اس عبر عیچا evidentارے سے بنوں گا Plus اپنے ہیں ہاں ہوں 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 ہوں